آج کی اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ کے ریڈ میں یا پھر ایم آئی فون میں کوئی ایپ ہے جو کی کام نہیں کر رہا ہے تو اسے کیسے ٹھیک کریں تو کافی سارے ایپس آپ کے فون میں ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایپ ہے جو کی آپ کے فون میں نہیں چل رہا ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے آپ اپنے فون کی سیٹنگز اوپن کریے تو جیسے کی ہمارے فون میں وٹس ایپ نہیں چل رہا ہے آپ کے فون میں کوئی بھی ایپ ہو سکتا ہے تو سیٹنگز اوپن کرنے کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ ایپس آئے گا ایپس پہ کلک کریے اس کے بعد اوپر مینیج ایپس آئے گا تو مینیج ایپس پہ کلک کریے مینیج ایپس اوپن کرنے کے بعد آپ کے فون کے سارے ایپ یہاں پہ آ رہے ہیں اب یہاں پہ جو ایپ آپ کے فون میں نہیں چل رہا ہے یعنی کہ جو ایپ آپ کے فون میں کام نہیں کر رہا ہے اس اپلیکیشن کو سرچ کریے جیسے کی ہمارے فون میں وٹس ایپ کام نہیں کر رہا ہے تو نیچے یہاں پہ وٹس ایپ آئے گا تو یہاں پہ ہم وٹس ایپ پر کلک کر رہے ہیں آپ اس اپلیکیشن پہ کلک کریے جو کی آپ کے فون میں کام نہیں کر رہا ہے اور کلک کرنے کے بعد مجھے نیچے فورس سٹاپ آگے اس پہ کلیک کریے اس کے بعد اوکے کریے اوپر شٹوری جائے گا تو یہاں پہ شٹوریج پہ کلیک کریے نیچے godoqیق empresa 빨리 کوریے اس کے بعد آگا clear all data اور اس کے نیچے آگا clear cache تو clear all data نہیں کرنا ہے اس کے نیچے یہ جو کلیر کیشے آئے گا اس پہ کلک کریے اس کے بعد اوکے کریے تو کیشے کیلیر کرنے کے بعد back آئیے اس کے بعد app permission آئے گا اس پہ کلک کریے اس کے بعد چیک کریے اگر اس application کی کوئی جروری permission ہے اور وہ on نہیں ہے تو یہاں پہ اس permission کو چالو کریے تو not allowed میں اس permission پہ کلک کریے اس کے بعد اگر don't allow select ہے تو allow پہ کلک کریے اور بیک آئیے اس کے بعد یہاں پہ وہ پرمیشن چالو کرنے کے بعد آپ یہاں سے بہار آ سکتے ہیں اب اپنے فون میں پلی شٹور اوپن کریے اس کے بعد یہاں پہ اوپر سرچ بار پہ کلک کریے یہاں پہ سرچ کریے وہ اپلیکیشن جو کہ آپ کے فون میں کام نہیں کر رہا ہے اس کے بعد چیک کریے اگر یہاں پہ اس اپلیکیشن کا کوئی اپ ڈیٹ آیا ہے تو پھر اس اپ کو آپ اپ ڈیٹ کریے تو جیسے کہ یہاں پہ کوئی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے ہمارے فون میں بٹ اگر آپ کے فون میں شو ہوتا ہے اس اپلیکیشن کا کوئی اپ ڈیٹ تو یہاں پہ اپ کو اپ ڈیٹ کریے اس کے بعد اپنے فون کو بند کر کے چالو کریے یا پھر اپنے فون کو ری اسٹارٹ کریے اس کے بعد چیک کریے اب اپ آپ کے فون میں کام کر رہا ہے تو یہاں پہ اب ہمارے فون میں ورٹس ایپ چل رہا ہے تو کچھ اس طریقے سے آپ اسے ٹھیک کریں ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں